اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و عزیز طلبہ کیا حال خیریت ہے ٹھیک ہیں سنائیں جی پڑھائی کیسی جا رہی ہے سردیاں کیسی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھیں یقینی بات ہے یہ سہولت آپ کے پاس نیٹ کی جب ہوگی تو آپ اس سبق کو سن پائیں گے تو آج ہم پچھلے سبق سے آگے لازٹ ٹائم نا پچھلے سبق میں ہم نے ٹرمینالوجیز آف سکریوڈ جائنٹ کو دیکھا تھا آج اس سے آگے بڑھنے کوشش کر رہے ہیں ایڈینٹیفیکیشن آف سکریو سکریو کی پہچان کہ سکریو کو پہچانے کے کیسے سکریو کے سائز کو انگریزی کے حرف تہج اور حرف تہجی ایم بڑے ایم سے ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد اس کے کتر کے علاوہ پچھ اور چوڑی کی گہرائی بھی دی جاتی ہے مثلا ایم ٹوئنٹی اگر لکھاؤ نا کسی سکریو کے اوپر ایم ٹوئنٹی اس کو مطلب کیا ہوگا سکریو کا میجر ڈائے جو ہے نا بیس میلی میٹر ہے اور یہ کورس تھریڈ ہے اس کے بعد اگر کسی سکریو کو اوپر ایم ٹوئنٹی کا مطلب یہ نہیں صرف ٹوئنٹی یہ فیفٹین ہو سکتا ہے یہ ٹین ہو سکتا ہے یہ تھریٹی ہو سکتا ہے یہ فورٹی یہ فورٹی فائیو یہ ہو سکتے ہیں بیٹا صرف میں نے مثال کے طور پر یہ لکھا ہے اور اسی طرح ایم ٹھرٹی ضربے وان پوئنٹ فائیو یہ لکھا ہوا ہو نا تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا اس کی پچھ ایک شرح پانچ ہے اور یہ فائن سیریز تھریڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس ایم کے ساتھ والی فگر کے ساتھ اگر کچھ اور لکھا ہونا تو اس کا مطلب وہ پچھ ہوگا اب اس کی تیسری مثال بیٹا تیسری مثال میں ہمارے پاس کیا ہے جی تیسری مثال میں ہمارے پاس یہ دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایم فورٹی میں نے اس طرح کیا کہ ایم ٹوینٹی تھریٹی فورٹی ایک سیریز بنایا ہے وہ ضرور نہیں ہے ایم فورٹی کی بجائے ایم ٹوینٹی بھی ہو سکتا ہے یہاں ایم ٹین بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس لیے پریشان نہیں ہوتا ہونا تو کہ بھی صرف ایم فورٹی ہوگا تو یہ ہوگا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایم فورٹی انٹو ون پوائنٹ ٹو انٹو ون اگر اس طرح کا اب تین چیزیں آگئے ہیں پہلے کیا تھا صرف ایم ٹوینٹی تھا ایم کے ساتھ ایک ہی فگر تھی اب کیا ہے دوسرا جو ہے فگر دو تھی اس کا دوسرا کیا تھی وہ پچھ تھی اب تین آگئے ہیں اس میں ایم فورٹی انٹو ون پوائنٹ ٹو انٹو ون کا مطلب ہے کہ سکریو کا میجر ڈائے چالیس میلی میٹر ہے ایم کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ میجر ڈائے کو زہر کرے گا ٹھیک ہے بیٹا وہ میری ملی میٹر ہے اس کی پچھ ون پوائنٹ ٹو میلی میٹر ہے اس کی گہرائی سیدھ ہی اس کو دیکھیں گے اس کو گہرائی کہیں گے گہری جو ایک میلی میٹر ہے اور اس کا تعلق سپر فائن سریز ترت سے ہے اب � сказ یہ دیکھنا ہے کہ کورس تھی سریز کیا ہوتی ہے فائن سریز کیا ہوتی ہے سپر فائن سریز کیا ہوتی ہے تو میرے بچوں اس میں یہ ہوتا ہے کورس سریز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کورس ہوتی ہے کام کی نہیں ہوتی ہیں بیکار ہوتی ہیں خردری ہوتی ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جب کورس فائن یا سپر فائن کا ذکر آ جائے سپر فائن میں پیچ بھی دی ہے اس کو مزید نمائع کر دیا گیا ہے اس کی پہچان میں مزید آسانی پیدا کر دی گئی ہے اس کی پیچ بھی معلوم ہے اس کی دہرائی بھی معلوم ہے تو اس کا میجر ڈائر بھی معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس سپر فائن سیریز ہے سیمیلرلی فائن سیریز ہے تو یقیناً جب فائن سیریز کا ذکر آئے گا اس میں پچھ کا اظہار بھی ضرور کیا جائے گا ہاں کورس ہے تو صرف ڈائے سے کاؤں میں چل جائے گا موٹے موٹے کاؤں میں کے لیے کورس سیریز اور جو ہمارے برطی آلات ہوتے ہیں جس طرح آپ دیکھیں تھوڑا سا سمجھ سکیں گے ٹیسٹر یہ تو آپ جانتے ہوگا نا یہ والی چیزیں جو ہیں اس کے باریک چیزیں جو ہوتی ہیں جو الیکٹریکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں الیکٹرونکس انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان میں جو چھوڑیاں استعمال ہوتی ہیں وہ تھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان میں تینوں چھوڑیاں دائمینشن دیمینشن چاہیے تو یہ ہمارے پاس میرے بیٹے یہ ہے اب اس کے بعد نا اب تینوں سیریز فائن سیریز اور فائن سیریز اور کورس میں چھوڑیوں کے کوڑ ڈائے کے لیے ایک ٹیبل دیا جاتا ہے جو کمرہ امتحان میں ٹیبل لے جانے کے چونکہ اجاز نہیں ہوتی اس لئے طالب علم امتحانی نکتہ نگاہ سے تیاری کریں گے اور ان کے لیے یہ نسبت استعمال کرنا ہوتی ہے اب ڈی سی ڈی سی جو ہے نا کوڑ ڈائے یعنی کوڑ ڈائے کوڑ ہمارے پاس جو جس کو پیچڑ ڈائے کھا گیا تھا تقریباً یہ وہ ہوتا ہے ڈی سی کہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے ایک فارمولہ ہے میری بچوں تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈی سی کوڑ ڈائے کے لیے ہے اس کوриз přین ناس مستقل ہے یہ ممکان سنبھج لیں اگر دی آور دی آور آ ہوئی ڈائی میٹر ہے یہ یہ لکھا ہے ڈی سی اس اکل توڑ ڈائی میٹر ڈی آور صاف کے لیے کہہ دی آور دنوں دنوں کہہ دیں نے اسکو لہذا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جس وقت ہمیں کلکولیشن کی ضرورت ہوگی اس وقت ڈی سی استعمال کریں گے ہمیں ڈی سی استعمال ہوتا ہے لیکن جس وقت ہمیں سوال دیا جائے گا یا ہم نے جواب دینا ہوگا ہمیں ڈی او میں دینا ہوگا مثال کے طور پر مارکہ ڈی او جواب آتا ہے پچاس جس کو مطرح فرم لکھیں گے ایم فیفٹی ایم بڑا لکھیں گے ایم فیفٹی بولٹ ویلوی یوزڈ اس طرح کی بات لکھیں گے تو اب ہمارے پاس اگلی بات ہے جی سٹریسز تو ہمارے پاس کمبائنڈ ٹینشن اینڈ شیئر سٹریسز دیکھو بیٹا جس وقت نٹ بولٹ کو آپس میں کسا جاتا ہے دوسرے کو پر کسا جاتا ہے یا اس کو لوزن کیا جاتا ہے ڈھیلہ کیا جاتا ہے سوقت کیا ہوتا ہے اس پر کون کون سی سٹریسیں ہوتی ہیں آپ تھوڑا سا آپ ذہن میں اپنے جنرل کونسیلٹریشن ہے آپ کی دیکھیں آپ اس وقت ایک نٹ کو کسا جاتا ہے تو اس پر کتنی سٹریسیں عمل کرتی ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے بولٹ نٹ کو کھینچ رہا ہے نٹ کھینچ رہا ہے بولٹ کو لہٰذا اس کے مطابق اس کے مطابق ہم دیکھیں گے یہ کھینچ رہا ہے اب جو چوڑیوں ہیں جو کمزور حصہ ہیں چوڑی کا اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے کٹا اوپڑ رہا ہے اب رینج کیا کر رہا ہے رینج کی جو طاقت لگ رہی ہے وہ ایک تنسائل اس کے اوپر کیا ہوگا ماس بنے گا لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہونا جب کسی بولٹ پر تنسائل اور شیرنگ لوڈ لگاتے ہیں تو بولٹ کے شینگ کے کتر پر شاک لوڈ اور چوڑیوں والے حصے کے کتر پر تنسائل لوڈ عمل کرتا ہے یہ آپ کے سوچ کے مطابق آپ دیکھیں گے نا اس کو تو آپ کو نٹ بولٹ کستے ہو جو ذہن میں آ جائے اس سے مجھا جائے گا انشاءاللہ اس لیے شیر اور تنسائل لوڈ کے لیے بولٹ کے کتر میں تھوڑا سا اضافہ کہا جاتا ہے اس طرح پیدا ہونے والے سٹسز کو درجزائل فرمولے سے معلوم کہا جا سکتا ہے ایف ایس یعنی شیر سٹس میکسیم امجان ایک بڑے دو انٹو ایف تی جمعہ ایف ایس کیا انڈروٹ سمیلرلی اب ہم ایف تی میں سے ایف تی میں اگر اس ایف ایس نکالنا ہے تو ایک بڑے دو انٹو ایف تی سکیار جمعہ ایف جمعہ چار ایف ایس سکیار ہے انڈروٹ اب ہمارے پاس اگلی بات ہے نو بیٹا وہ ہے ٹائپس اف بولٹس یہ اگلہ سبک ہے ہمارا ٹائپس اف بولٹس بولٹ بولٹ دیزیل قسم میں ہوتے ہیں پہلا ہے تھرو بولٹ تھرو بولٹ کسے کہتے ہیں تھرو بولٹ اس طرح ہوتا ہے دو میٹنگ پارٹس جو ہیں جو حصے آپ اس میں جوڑے جا رہے ہیں جوڑنے کے درمیان یاد ہوگا آپ کو بتا ہوگا آپ کو اس کے درمیان سراخ ہوتا ہے اس میں سے بولٹ گزارا جاتا ہے دوسرے سائیڈ پر اس کو نٹ کس لیا جاتا ہے تو ایسا جو بولٹ ہوگا اس کو ہم تھرو بولٹ کہتے ہیں ایک طرف بولٹ کا ہیڈ ہوتا ہے دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارا نٹ چاہی جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دو میٹنگ پارٹس کو آپ اس میں بلکل یک جان کر دیتا ہے it is a cylindrical bar with threads for the nut end at one end یہ ایک cylindrical سلاخ ہوتی ہے جس کے ایک سیرے پر چوڑیاں ہوتی ہیں and head at another head یہ بولٹ جو ہوتا ہے اس کے دوسرے حصے پر چوڑیاں بنی ہوتی ہیں یہ دونوں میٹنگ پارٹس کے اندر سے پار گزرتا ہے اسے اس کو تھرو بولٹ کہتے ہیں this cylindrical part of the bolt is known as shank تو ایک تو head ہوتا ہے نا ایک نٹ ٹو چٹتا ہے اس کے اوپر جو section ہوتا ہے جس کے اوپر چوڑی ہوتی ہیں پہلے والا جو خالی section ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے شینک دوسرا ہے میرے بیٹے tap bolt tap bolt tap bolt کیا ہوتا ہے یہ ذرا دیکھنا ہے یہ آپ نے پڑھیں موس کو tap کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب tap کیا ہوتا ہے موس کیا ہوتا ہے موس کیا ہوتا ہے کہ بھی موس کے ہینڈل کے ساتھ موس لگا کرنا اس کے اندر سے چوڑیاں بناتے ہیں اندروں نے چوڑیاں بناتے ہیں تو یعنی وہ پار نہیں جاتا اور پار نہیں جاتا یہ tap bolt a screw tap screw differs from a bolt یہ through bolt سے مختلف ہوتے ہیں it is screwed into a tapped hole of one of the parts to be fastened to be fastened with out the nut اب یہ بیٹا blind hole blind hole اس کو کہتے ہیں جو پار نہ جائے ایک پارٹ جو مثل ملنے والے حصے ہیں نا ایک پارٹ ایک پارٹ میں تو آر پارس رہا ہوتا ہے دوسرے میں آر پار نہیں ہوتا blind hole ہوتا ہے یعنی کسی حد تک تو ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں نا پانچ شرے دو میں دیکھو پانچ شرے ایک کے اے جوز ہے نا پانچ شرے دو کا اے جوز ہے اس میں through bolt کھا ہے اور پانچ شرے دو کا جو بی جوز ہے نا اس میں tap bolt دکھا ہے دیکھیں وہ پار نہیں جا رہا اس میں nut نہیں استعمال ہوتا ٹھیک ہے بیٹا تو اس کو اوپر سے کس دیتے ہیں اس کو اس میں nut استعمال نہیں ہوتا صرف bolt head ہی استعمال ہوتا ہے لہٰذا یہ ہمارے پاس tap bolt ہے اور next جو تیسے نمبر پر ہے میرے بیٹے وہ ہے سٹڈ سٹڈ جو ہے یہ سی جوز میں دیکھ لیں سی پانچ شرے دو کی سی جوز میں دیکھیں سٹڈ is a round bar گول سلاکھ ہوتی ہے تھریڈڈ at both ends دونوں سیروں پر اس کے چوڑیاں بنی ہوتی ہیں one end of the stud is secured into a tapped hole of the parts to be fastened while the other end receives a nut on it تو میرے بیٹو آپ کے لئے مثال دیتا ہوں سیکل کی ایکسل دیکھیں ہوگی میرے بیٹو سب نے دیکھیں ہوگی سیکل کی ایکسل اس کے دونوں سیروں پر چوڑیاں ہوتی ہیں نا اور دون طرف نٹ لگتے ہیں تو میرے بچو یہ ہمارے پاس گوڈ اگزمپل ہے سٹڈ کی سٹڈ اس طرح ہوتا ہے بیٹا اب تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ ایک انجن کا جو ہیڈ ہے نا انجن کے ہیڈ کو جس وقت لگاتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہیڈ ہوتا ہے اس میں blind hole ہوتا ہے اوپر جو اس کو نٹ لگاتے ہیں تو لہٰذا جو ہیڈ کے اوپر نٹ لگاتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک tap hole کی صورت میں ہوتا ہے تو اس کے بعد جو tap hole کے بعد سٹڈ یہ تین میرے بچوں نے یاد رکھنا ہے یہ بورٹس کی اقسام ہے اب سکریو کی اقسام بھی آیا ہے through bolt tab bolt stud اس کو یاد کرنا ہے میرے بچوں کیونکہ اس کے شارٹ question بھی لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنا ہے اس کے شارٹ question کیونکہ یہ آپ کے assignment ہے جو اس جب اس کے جب اللہ بات نے چاہر مسئیبت دور ہوئی اور نیکسٹ ہمارے ملاقات ہوئی تارے کھل تو یہ آپ نے چیک کرانے ہیں یہ لکھ لینا ہے میرے بچوں ہاں جو بچے ابھی اس سے familiar نہیں ہوئے جن کو پتا نہیں چلا آپ میرے بچوں جن کو پتا ہے ان کو چاہیے اپنے دوستوں کو بتائیں وہ بھی نیٹ سے استفادہ کریں اور یہ سبق جنہوں کا سباب کو یاد کریں ہر اس کا سباب کو سبق دے جائے ہیں نیکسٹ ہے بڑا چار نمبر پر cap screw اب یہ سکریو ہیں بیٹا ہے یہ بولٹ کی قسم سکریو جانڈ کی قسم ہیں بیٹے تو cap screw cap screw میں دیکھنا یہ cap screw کتنی سارے قسم ہیں یہ سارے جو انا اس کے اوپر caps لگی ہوئی ہیں the cap screw screws are similar to tap bolt یعنی ایسے ہوتے ہیں جن میں باہر نہیں نکلتے ہیں باہر پروجیکٹ نہیں ہوتے except that they are of small sizes بلکل اسی طرح ہوتے ہیں tap bolt کی طرح لیکن جن میں یہ size میں کم ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ویرائیٹی ہوتی ہے ان کے سیروں کی آپ دیکھ لیں ایک نیچے اے بی سی ڈی آپ کو یہ کیا ہے ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بچو آئی بھی ہے تو سارے ہمارے پاس ان کو میرے بچے دیکھیں گے اور اس میں سمجھ نہ آئے میں نے آپ کو فون نمبر دیا ہوا ہے میرے فون پر آپ راکتر کر سکتے ہیں میرے بچو اس کے بعد نیکسٹ ہے بیٹا ماشین سکریوز ماشین سکریوز these are similar to cap سکریوز بلکل اوشی طرح ہوتے ہیں جیسے cap سکریو پڑھیں آپ نے with the head slotted for a screw driver البتہ اس کا یہ ہوتا ہے ان کے head کے اوپر نا ایک سا سے یوں 3C بنایے slot بنائی جاتی ہے these are generally used with a nut اور ہوتا ہی ہے کہ یہ پیچکس کے لیے ایک راستہ بنایا جاتا ہے سکریو ڈرائیور پیچکس کو کہتے ہیں اور اس کے لیے راستہ بنائی جاتا ہے اب میں یہاں لگیا تو یہ بتا دوں آپ کو کہ ہمارے پاس اگر ایک جھری ہو تو اس میں جو سکریو ڈرائیور لگتا ہے سکریو ڈرائیور کہتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں بالنٹ کے اوپر جما کا نشان بنا ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس سراس بنی ہوتی ہیں تو ایسے جو سکریو ہوتے ہیں اس کو فلیپس سکریو کہتے ہیں فلیپس سکریو اور جو پیچکس کارمو والا پیچکس سے کہتے ہیں اسے فلیپس سکریو ڈرائیور کہتے ہیں یہ ضروری ہے بیٹا یہ اہم بھی ہے روز مرزنگی کے لیے بھی اور مشین ڈیزائن کے لیے بھی انجیننگ میں بہت زیادہ استعمار ہوتا ہے یہ جنرلی یوزڈ فار ویدھاؤڈ نٹ ویدھ نٹ البتہ جو مشین سکریوز ہیں کیا سکریوز پر تو نہیں ہوتا نٹ بچوں کے ہم ٹیپ پول کی طرح ہوتے ہیں ان کے اوپر نٹ ہوتا ہے اس کے پریکٹیکل کے لیے بیٹا دروازے کے اوپر دیکھنے گھروں میں دروازہ لگا ہوتا ہے دروازے کو جو الڈراز لگے ہوتے ہیں الڈراز لگے ہوتے ہیں وہ جو جس نٹ سے لگے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مشین سکریوز نیکسٹ ہے بیٹا سیٹ سکریوز سیٹ سکریوز جو نا یہ ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جس طرح کر کے جس طرح الڈرز ہوتی ہیں یعنی ان سکریوز کے لیے these are used to prevent relative motion between two meeting parts اس میں یہ ہوتا ہے بیٹا یہ ہمارے پاس الڈرز یہ دیکھئی ہوں گے آپ نے الڈرز الڈرز جہاں پہ استعمال ہوں وہ جو ہیں ہمارے سیٹ سکریوز کہلاتے ہیں تو یہ آپ کے مشین شاپ میں جو 21 نمبر میں مشین شاپ ہے نا چھوٹی دوسری نمبر پر بڑے والی تو اور ایک نمبر ہے نا دوسری نمبر آلی اس میں ہمارے پاس جو اخراج مکنین ہیں نا ان کے جو موسٹلی سکریوز ہیں وہ سیٹ سکریوز ہیں ٹھیک ہے میرے بیٹے تو یہ ہمارے پاس آج سبق ہے میرے بچوں اس میں ہمارے پاس دیکھیں سیٹ سکریوز بھی دیے گئے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے میرے بچوں اور اس طرح کر کے اپنے سبق تک پہنچیں گے اللہ کریم آپ کو سرکو کرے دینوں دنیا میں کامیابیاں دے میں یہ دعا ہے اپنے بچوں کے لئے اور آپ بھی منے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سیعت و ایمان سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو برکتیں دے اور کامیابیاں دے دینوں دنیا میں آپ کے والدین کو خوش رکھے سکھ رکھے تو آپ میرے اچھے بچے بنیں گے امید کرتا ہوں صبح کو یاد کریں گے تو ما توفیقی اللہ بلہ بیٹا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ